جہاں لوگ ڈاؤن میں لوگ گھروں میں کرونا سے ڈرک کر گھروں میں دوبکے ہوئے ہیں تو کچھ لوگ دوسروں کی مدد کے لیے بھی آ گیا رہے ہیں آوارہ پشووں کا سہارا بن کر انہیں بھوجن اپلپ کروا کر مانتہ کا پرچے بھی دے رہے ہیں وہیں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو ہیوان بن کر پشووں پر ستم ڈھانے میں لگے ہوئے ہیں سولن میں ایک ایسا ہی گھٹنا سامنے آئی ہے جس میں اس گھٹنا کے بارے میں سنا اس کی آتما جرور کام گئی کیونکہ ایک یوک نے بیل پر جولنشیل پدارتھ ڈال کر آگ لگا دی کچھ جاگرو کے یواؤں نے جلد ہی آگ کو بجھا دیا لیکن اس آگ میں بیچارہ بے جوان بیل کافی جل چکا ہے آترک پولیس ردکشک شیو کمار نے بتایا کہ پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ ایک یوک انکش نے کتھیڑ میں بیل پر تیل چھڑک کر اسے آگ لگا دی ہے جس پر ان کی ٹیم ترنت موقع پر پہنچی جہاں پتا چلا کہ جس بیل کو آگ لگائی گئی وہ بیل آوارہ ہے جس سے انکش نے گصے میں آ کر آگ لگا دی تھی لیکن آس پاس کے لوگوں نے جیسے ہی بیل کو جلتے دیکھا انہوں نے ترنت آگ کو بجھایا لیکن آگ کی وجہ سے بیل کافی جل چکا ہے اور بیل کا میڈکل بھی کروایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ انکش کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے اور آگامی کاروائی کی جا رہی ہے ہمیں لگ بگ ساڑھے گیارہ بجے کے قریب سوچنا ملی تھی کہ یہاں کتھیڑ کے پاس کسی بیکتی نے ایک بیل جو کی آوارہ ہے اس پہ تیر چھڑک کے اس کو آگ لگا دی ہے تو اس پہ آئی ہو جو ہے جانچ کے لیے امیزیٹلی سپورٹ پہ گیا ٹیم لے کے تو جانچ پہ پایا گیا کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام انکش ہے اور یہ نیپال کا رہنے والا ہے ایٹین ایئرز اولڈ ہے یہ یہاں پہ کسی ورکشاپ میں کام کرتا ہے اور انہوں نے کچھ گائیں پال رکھی ہیں وہاں پہ یہ بیل آیا ہوگا اور اس نے جو ہے اس بیل کے بیک سائیڈ پہ پیٹرول چھڑک کے اس کو آگ لگا دی جس سے بیل کو کافی انجریز ہو گئی ہیں برن انجریز وہاں پہ ستھانیوں لوگوں نے اس کو آگ کو بجایا اور اس بیل کی میڈیکل جانچ کروائی گئی ہے بیٹنری ڈاکٹر سے ملسی اسی کروائی گئی ہے اور اس کے بعد یہ جو بیل ہے اس کو سرکسیت گوشالہ جو یہاں ہمارا سرجی منڈی کے پاس ہے اس میں ڈیپوزٹ کروا دیا گیا ہے اور اس میں پولیس نے ایک جو آئی ویٹنس ہے اس کی سٹیٹمنٹ پہ ایف آئی آر درچ کی ہے 429 اور 11 کرولیٹی ٹو اینیمل ایکٹ کے تیت اور اس بیقتی کو ڈیٹین کر لیا ہے فردر انویسٹیکیشن کیس میں چال رہی ہے